مجھے میرے دل سے آج تک کچھ اس طرح سے قریب تھا مجھے کیا قبر کہ وہ ہم نبا وہ رفیقی میرا رقیب تھا مجھے دن پرانے تھے بیت گئے جو شکست سے پہلے ہی جیت گئے پھر بچھڑ بھی اپنے ہی مید گئے یہی ظالم تیرا نصیب تھا مجھے یاد آتے ہیں وہ دن کبھی جو نہ گزرے تیرے بن کبھی جو لمحے بیتے انہیں گن کبھی کہ وہ تجھ سے کتنا خریب تھا اور تجھے اس کی عزت کا پاس تھا جب یہ الوی تو یہ اداس تھا وہ تو اور ہی ہوتوں کی پیاس تھا تیرا پیار کتنا عجیب تھا شکر اسلام علیکم میں ہوں روحیل انتخاب اور ایک اور اپیسوٹ آپ کے ساتھ میں لے کر آئیں کافیز علم نائے کا اور مختلف ہم علم نائے صاحب کی ملاقات کراتے ہیں اور آج کے جو سٹوڈنٹ جب وہ گرنیش میں رہے تو ان کی ہم بات کریں گے کہ ان کا سفر تعلیمی کیسا رہا اور کس طریقے سے وہ انگیج رہے گرنیش یونیورسٹی کے ساتھ آج ماشاءاللہ سے پروفیشنلی وہ ساؤنڈ کرتے ہیں اور لوگ ان کو اندسٹری میں پہچانتے ہیں ان کا انٹرڈکشن تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی بتاؤں گا ساتھ میں بتاؤں گا ہمیں جوائن کیا ہے اسد علی صاحب نے جو کہ گرنیش یونیورسٹی سے واپس طرح ان کو ویلکم کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پروفیشنلی اب وہ کیا کریں اسد صاحب السلام علیکم ویلکم تو گرنیش یونیورسٹی کے ساتھ بہت اچھا لگا بہت عرصے بعد دوبارہ سے بلکہ دو ڈیکیٹ بیس سال کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ اور انہی لوگوں سے ملاقات یہ ایک میرے لئے اقاس طور پر بڑا ونار ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ گے آپ نے وقت نکالا اور مجھے بلایا کہ میں کچھ بات چیت کر سکوں گا علم نائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جب سٹوڈنٹ ہوتا ہے پرڑا ہوتا ہے اس کے بعد بھی جب وہ انڈسٹی میں جاتا ہے تو بھی اس کی اسوسیشن تاہیات رہتی ہے زندگی سب کو اللہ پاک لمبی زندگی دے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ آپ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ آپ کا ٹرے دماغ جو ہے وہ انسٹیوشن میں ہمیشہ اور تاہیات رہتا ہے سب چاہتے ہیں تو ہمجھے یہ بتائیں ہماری آرڈینز اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت کر کے آرہے ہیں کہاں پر کام کر رہے ہیں کوئی سٹارٹ اپ ہے آپ کا یا کسی فرم کے لئے کام کر رہے ہیں میں اس وقت ایک اسٹر مانیزمنٹ کمپنی ہے اس میں ایک اسلامیک ڈیویجن ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہوں سیلز دپارٹمنٹ کو پہن پاکستان دیکھ رہا ہوں الحمدلللہ یہ چھوٹا سفر ہے میرا اب اسی کے ساتھ انگیج ہوں پبلک لیمیٹڈ کیمپنی ہے مزے کا کام ہے ہم سے ریلیٹڈ ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں اچھا یہ چھے ساتھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا پیشن ہے یہی پروفیشنل بن گیا آپ نے کہا کہ مزے کا کام ہے مجھے پسند ہے میں کر رہا ہوں سو حفیصت تو بہت مجھے اور اتنی ساتسٹرکشن آپ کی کمیونکیشن میں نظر آئی کہ it's wonderful اس کی ایک بہت بڑی ریزن سوری میں آپ کی بات کرنوں گا میں اپنے جو میرے پاس جو میرے کوئلیگز ہیں یہ جو لوگ آتے ہیں میرے پاس انٹیویوز کے لی بھی یا جو بچے ہیں میں ان سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی کام ہو ایون آپ اس کو ضرورت کے زمرے میں نہ کریں کیونکہ ضرورتیں پوری ہو جائیں اس کو شوق سمجھ کے کریں شوق کبھی ختم نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بڑھتا ہے چاہے پیسہ کمانا ہو یا اپنا کوئی بھی ہو اس کو شوق ہونا چاہیے اس کے ریزلٹس پڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس شوق کے ریزلٹس پڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں فور انسنس کہ کوئی مالی ہے اگر اس کا شوق ہے تو اس کا گارڈن آپ کو الگی نظر آئے گا اور ایک آدمی ضرورت کے طرح کر رہا ہے تو اس کی گھانس بھی جلیوی نظر آئے گی بھی دونوں پانی دے لے ہوں گے کیا بات ہے کیا بات ہے سر تنیول بتاگی مجھے آپ نے گرنیج کب جوائن کیا اور کونسے پرگرام میں آپ انرول ہویا کب پاس آؤٹ ہوئے بڑا اچھا سوال کیا بڑا پرانی ساری باتیں ایسے سامنے گھوم رہ گئی ہیں 2002 کے اندر ہم نے امیشن یا ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے پاس آؤٹ کیا 2006 میں اچھا چونکہ میں اپنا تھوڑا سا بیک گراند بتاتا ہوں میں بھی ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں اور نکلا وہاں سے آیا پڑھتے رہے ہم نے ڈی جے سائنس سے میں نے انٹرک کیا تھا اور بڑا شوق تھا لیکن ہماری پرسنٹیج نہیں آئی ہمیں اینڈی میں ایڈمیشن نہیں مل سکا اور کسی اور انجی نہیں کیونکہ جب ہمارا دور تھا تو زمانے میں یا تو بچہ ڈاکٹر بنتا تھا یا انجی دیر لیکن نسل صاحب مجھے آپ کریکٹ کریں دی جے سائنس میں بھی میرے خیال سے ان سگرنٹس کا ہوتا تھا جو ایٹی پرسن سے پلس پر ہوتا تھا نائن اس وقت جو کلوز ہوا تھا وہ سیوٹی نائن پر ہوتا اور موز یہی تھا ایک اچھا پرسنٹیج تھا یہ نہیں کہ فوق آدم جی اس وقت دو تین ٹاپ کالج تھے آدم جی کالج دی جے سائنس دیکھلی کالج آدم جی اس وقت ایٹی ون پر کلوز ہوا تھا سیونٹی نائن کے اوپر جو ہے پرسنٹیج کے اوپر ڈی جے کلوز ہوا تھا ان سیونٹی سیون کے اوپر ڈیلی کالی جوا تھا تو میری ڈیلی اور اس میں ہو گیا تھا تو میں پھر آدم ادھر آ گیا تھا بٹ سارے وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ سے کامرس کے سٹوڈنٹ ہیں سائنس ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کی سائنس ہمتی کیا پھر ہم نے میں نے بکاوم کیا انگلشن کالیج سے اور اس کے بارد پھر میں نے بکاوم کینے کے بارد میں نے سوچا کے آگے اور پراند جائی میں نے کیا سوچا میرے منٹور میرے بڑے بھائی مناور الوی انہوں نے کہا ہے جی پڑھنا ہے اچھا اس زمانے میں کچھ پڑھائی ایسی ہوتی تھی کہ ہم کہتے تھے بھائی کونہ خود بھالو ہم سے پڑھائی نہیں ہوتی پانی نکال دیں گے ہم لیکن جب بڑھوں کے دنڈا ہوتا ہے بڑا آپ کو بہت کچھ سکاتا ہے کبھی انہوں نے سکلے جائے ہیں بات بھی نہیں کی لیکن یہ ریسپیکٹ ہمیشہ بڑھوں کی ہوتی تھی سب سے بڑے بھائی ہیں سب سے چھوڑا میں ہوں تو میں نے کہا نہیں یا اس کو پڑھنا تو ہے تو ہم نے کہا یہ ہم زبردستی پڑھنے آئے تھے لیکن بعد میں احساس ہوا کہ واقعیتاً پڑھائی جو ہے وہ آپ کو شعور بخشتی ہے اس سے رسک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا رسک یہ جوب یہ بزنس یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہو بلکل پڑھائی آپ کو ایک شاید انسان بناتی ہے کیا بات ہے اور گرنش نے ہمیں بنائے الحمدللہ بہت خوبصورت بات تو کونسی ایسا مومنٹ گرنش کا آپ کو آج بھی یاد ہے آپ ہستے ہوں کہ یہ جو میں نے کیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جو ہوا غلطی سے ہوا کونسی ایسی بات جو آپ ہم پوش یہاں پر ریکال کریں گے لکھیں گے بتائیں گے یار اب تو بہت گزر گیا ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے نا اس زمانے میں مجھے آج کا نہیں پتا بٹ جو ہمارے سن میں کچھ وڈیرے ہوا کرتے تھے کچھ لوگ ان کے بچے ان کے پوتے ان کے پوتی ہیں ہاں پڑھا کرتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کونسی کیا ہے کسی اس میں کسی ایسی مجھے حلکا سا یاد ہے کہ ایک اپنی کلاس میں تھے کسی صاحب نے کوئی کمنٹ پاس کیا تو ہم نے کہا کہ اس طرح نہیں کرو اس نے کہا تو مجھے جانتے نہیں ہم نے کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو چو بچے ہوں ان کرتے ہیں اس نے کہا چھا باہر نکلے جب ہم نے کہا دیکھ لیں گے جب ہم باہر نکلے تو اپنے وہ پندرہ گاڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سمجھ میں نہیں آتا ہم باگے کہاں سے تو بس وہ ایک مومنٹ تاریز میں نے کہا خیر کچھ ہوا نہیں ایک بات میں سارے معاملات تیہ ہو گئے بڑا احساس ہوا کہ ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے سام کو خاموشی تکیار کیلئے سب پروفیسرز آپ کی لائف میں بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں اچھے ٹیچرز آپ کی لائف میں بہت بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں آپ کی پرسنالیٹی چینج کر دیتے ہیں آپ کے سوچنے کا سمجھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے مجھے بتائیں کہ گرنیش میں جب آپ کا یہ سارا سلسلہ تعلیمی سلسلہ چل رہا تھا کونس ایسے پروفیسر جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا کریا ان کی کانسلنگ یا ان کا بتائے ہوا طریقہ کار میں نے اپنے پروفیشن میں اڈاپٹ کے جسے مجھے بڑا فائدہ ہو گا بہت اچھا سوال ہے بہت میں یہاں پر یہ کہوں گا کوئی بھی ٹیچر یہاں کا ویسے بھی کہیں کبھی اس نے ہر ہر آدمی نے ہر ہر ٹیچر نے اپنا رول پلے کیا بالکل ایسا ہے رائٹ میں کسی پارٹیکولر کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ چونکہ یس یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا سبجیکٹ کوئی ایسا ہو جس کو مجھے پسند ہو تو وہ ٹیچر بھی مجھے پسند ہو میجرز میں سے بتا دیں مسعود صاحب ہمارے مسعود خان صاحب اس زمانے میں جو ہے وہ سی اے فو تھے میں نے میجر جو کیا وہ فیننس ان بانکنگ میں کی ہے تو وہ مسعود صاحب جو تھے وہ ہمارے وہ سی اے فو تھے اور نیشنل فوڈز میں وہ کرتے پھر وہ تو بھئی چلے گئے تھے اب آج کل بھی شایل وہ بہاری ہیں پاکستان ان کے سمجھانے کا انداز بڑا ڈیفرنٹ مطلب ان کی کلاس ایسی کلاس ہوتی تھی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ کلاس مسنی نہیں لیکچر مسنی ہونا چاہیے کتاب کم کھولتے تھے وہ پریکٹیکلی بات بہت کرتے تھے وہ ہمیں بہت اٹریک کرتے تھے وہ سکتا ہے کسی کو نہاں کرتی ہو مجھے بزادے خود بہت اٹریک کرتی تھے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں بہت وزن ہے تو ویسے تو آسف علی صاحب تھے جو مارکٹنگ کو ایٹ کرتے تھے وہ سب مولر ان فرپس کے اندر تھے انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ان فیکٹ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے امتیاز سپر اسٹور اب تو خیر بہت بڑا نام ہو گیا مہدرباد کے اندر انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دنیا کے اندر مجھے اچھتا یاد ہے یہ بات اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی میک ڈانلڈ ہے KFC ہے پوری دنیا میں اس کی فرنچائز ہے اور نہ امتیاز اسٹوری امتیاز اسٹوری کی ڈیفرنٹ سٹوری تھی یہ انہوں نے کہا کہ صدر میں نمکو شاپ ہے اور وہ پتہ نہیں کب سے ہے انہوں نے کہا جی یہ لکھتے ہیں ہماری کوئی شاک نہیں اس کے پیچھے کے آرازے معلوم کر کے ہیں ہم نے کیا سمجھ میں آئے کیا معلوم کرنا ہے انہوں نے جو ہمیں دوڑایا ہے نا اس سے احساس یہ ہوا کہ وہ جو لرننگ ہے لرننگ اس نیور ہنڈنگ یہ تو چلتی رہتی ہے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا آپ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ کو ایکسلور کرنے کے لیے آپ کو خود باہر نکلنا مڈتا ہے اور پھر وہ آپ کو ایسی چیز سامنے نکل کے آتی ہے کہ اس کے اندر آپ کی سارے معاملات کھل کے سامنے آجاتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے بیٹھ کے پڑھنا ایک الگ چیز ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا فیل پڑھا کر فیل پڑھا کر فیل پڑھا کر ایبسلوٹی ریٹ سر سو آپ کی ایکٹیوٹی کیا کیا کمپس میں ہوتی تھی کس طریقے سے آپ اپنی ایکٹیوٹی کرتے تھے اس زمانے میں آپ لوگ خلاس بنگ کرتے تھے فیرون کے زمانے میں تو کس طرح سا آپ کا موضوع میں نے تو یہ بھی سنا کہ آپ کی آنے سے پہلے آپ شیر و شیری بہت اچھی تو اگر ایک شیر بھی اگر کچھ سنانا چاہیں بالکل سنائیں گے آپ کو میں تو ایسے بتاؤں کہ ہمارا اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہم سبا جوب پہ ہوتے تھے اور شام میں ہم نے کلاس دی تھی ایونی گلاس سیکس تو نائن ہماری کلاسز ہوتی تھی تو ہماری نائن ٹو فائف کی جوب ہوتی تھی ساڑھے پانچ بجے ہم نکلتے تھے ہم یونیسٹی پہنچتے تھے ہم پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بعد ہم روک سکیں نو بجے ہم یہاں سے فری ہوتے تھے اور نو سبا نو بچتے تھے اور پھر میں نکلتا تھا خالد بن ولید روڈ کے اوپر ایک گھر تھا وہ میں ٹوشن پڑھاتا تھا میں رات کیارہ بجے گھر پہنچتا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ادھر بیٹھتا ادھر بیٹھتا تو ہم نے کچھ اس طرح سے لائف گزاری اور بہت مزے کی لائف تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے آپ کو پڑا مصروف آج بھی وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے چیزوں میں بہت زیادہ انگیج ہیں بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ یہ انگیجمنٹ بھی اللہ کی نعمت تمہیں سیکھنے بلکل ایسا یہ شاعری کی جہاں تک بات کیا آپ نے تو شاعری میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غزل ہمیشہ سے پہلی محبوبہ رہی ہے میری جو غزل بہت پسند ایک آج شیر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ محبوبہ کیلئے وہ جو میرے دل سے آج تک وہ جو میرے دل سے آج تک کچھ اس طرح سے قریب تھا مجھے کیا قبر کہ وہ ہم نبا وہ رفیقی میرا رقیب تھا وہ جو دن پرانے تھے بیت گئے جو شکست سے پہلے ہی جیت گئے پھر بچھڑ بھی اپنے ہی مید گئے یہی ظالم تیرا نصیب تھا مجھے یاد آتے ہیں وہ دن کبھی جو نہ گزرے تیرے بن کبھی جو لمحے بیتے انہیں گن کبھی کہ وہ تجھ سے کتنا خریب تھا اور تجھے اس کی عزت کا پاس تھا جب یہ الوی تو یوں داس تھا اور تو اور ہی ہوتوں کی پیاس تھا تیرا پیار کتنا جیتا شکریہ بہت خوبصد بات آپ نے کی اب میرا سر آپ سے سوال یہ کہ اگر آپ گرنیچ کا ایسا دوبارہ بنتے ہیں تو کیا سجیسٹ کریں گے کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس طرح سے ہم گرنیچ کی اکیڈیمکس کو اور انسٹویشن کو بہتر کر سکیں آپ کی کیا رہا ہے میں سمجھتا ہوں گرنیچ اس انسٹویٹ اس نے تمام ہی ایریاز کو کور کر لیا جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس بہت سارے ایریاز نہیں تھے اس زمانے کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں میڈیا سائنسز آگئی ہیں ہمارے پاس ہم میکانیکل انجینیرین اور ہر چیز میں ہی ہم آگے نکل گئے ہیں سائنس اس مدب بزنس کے اندر تو ہم ہمیشہ سے تھے ایک چیز کا مجھے یہاں پر ہمیشہ رہتا ہے جب بہت سارے چیزے جہاں ساتے ہوں چلکسنم نہСТnal ہمیں کنزیوم رہو گئی پدا ریا جانا ہے ہمیں 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 بحี่ بہمینج کے سضجیویا کنسل کرید نیک شاید اور کریئر کانسلنگ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کریئر کانسلنگ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بلکل رڈی ہو چکا ہوتا ہے چاہے اس نے بی بی کیا ہویا یا ام بی کیا ہویا اور اس کو ایک پریکٹیکل فیل جوائن کرنی ہے اس کو نہیں پتا کہ اسے کانسلنگ تو اسر صاحب میرا سوال یہ کہ why not in first semester and why end on the semester نہیں بھی first or end کی تو میں بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے جو آپ کا سوال ہے کہ پہلے میں کیوں اور آخر میں کیوں نہیں تو اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ وہ تیار ہیں یہ دیکھیں یہ ایک human psyche ہے بہت خوبصورت human psyche یہ ہے کہ جیسے ہی آپ for instance آپ کسی سفر پہ نکلے تو آپ کو ایک منزل پہ پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے once جب آپ back ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر پہ پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے اس وقت پھر آپ کو رستے میں وہ stay بھی اچھا نہیں لگتا آپ کہتے ہیں بس میں کسی طریقے سے تھوڑی چھوڑا ڈرائف کرنوں گا میں پہنچ جاؤں تو جب وہ اس طرح پہنچ چکا ہوتا ہے اس کے last semester یا آخری اس میں چل رہا ہوتا ہے تو اب اس کو اس وقت جو میں نے پہلے سمسٹر میں چار سال پہلے یا تین سال پہلے یا دو سال پہلے پڑھا ہوتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جو آخر وقت میرا رہتا ہے جو میں پڑھ کے نکلا ہوں میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ implement کرنا ہے مہینے پوری دنیا کے اندر کیونکہ وہ ہی میرے میجرز ہوتے ہیں سر اتنی خوبصصت بات آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں وہ چیز کو بھی accept کریں not in private sector کی پابلک سیکٹر میں اور یہ ہر جگہ پر ہو ایک تو یہ فیس ہے کہ میری یہی سوچتی کہ جو کالج کے بعد یا اے لیلز کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی چھے مہینے کا کوئی ڈیپلوما یا سرڈیفکیٹ کورس جہاں پر بچے کو کریئر کا ڈگری پروگرام بتایا جائے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ منڈیٹری کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کا پھر یونیورسٹریز میں ایڈمیشنز نہیں ہوگا جیسے دیسنس سے آپ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کی میٹرکلیشن ہے یہ لیبلز ہے آپ کا انٹرمیڈیٹ کا سرڈیفکیٹ ہے اس طریقے سے آپ کرنے کو تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن سر ایمپلیمنٹیشن پرائیوٹ سیکٹر میں تو ہم ریڈی ٹوڈو آپ نے جب بھی یہ بات کی تو انشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ جائے گا لیکن میرا کنسن ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ریگولیٹر کو آگے 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 اچھا ریگولیٹر کے پاس بھی ہم ہی جائیں گے کوریورٹ تو جائیں گے لیکن میں ایک بات اور بھی کہوں گا یہاں پر ایٹ کرنے کہ دیکھیں جو میرا کریئر کونسلنگ کا جو میں سمجھتا ہوں میرا خواب ہے میرے بچے بھی اس طریقے سے پڑھیں کہ جب وہ بہاں نکر لے ہو تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے سی ویز دال دینی ہے کسی نے جاپ کرنی ہے یا کسی کا کوئی برزنس سے اس بچے نے آکے پڑھ لینا اس نے آگے سر امبی لگ دینا ہے یا ماسٹر سنگ دینا ہے یا فلا فلا ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے جو لوگ بھی کریئر کونسلنگ کے سبجیکٹس لیں یا جو پڑھائیں آگے یا جو آگے بڑھ کے آئے ہیں اور ان کی کونسلنگ کریں وہ ان کے شوق کو ضرور دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ شوق اس بچے کا اس بچی کا کیا شوق ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے ایک آرٹسٹ ہو اور آپ نے اس کو بٹھا دیا کہ جی آپ نے انجینئر بننا ہے یہ تو یہ ایکچلی ہمارے ماسٹر میں بہت ہے جی اببہ چاہتے ہیں ڈاکٹر بنے امی چاہتے ہیں جی وہ آپ انجینئر پر چاہتے ہیں اچھا امہ اور اببہ تو شاید ہمارے زمانے میں ہوتے تھے یہ باتیں آج کے دور میں ایک کیوں سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار سب چھوڑ دو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو یار جوب تو کرنی ہے اس کے سائٹ بزنس پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی اپلیکیشن بنا لیتے ہیں اس میں بڑا پیسہ ہے تو پیسہ تو چل کے خود آتا ہے پیسہ چل کے خود آتا ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں ٹھیک ہے ہاں تو تمہارا شوق ہے نا اس کو اپنے کریئر کے اندر کنورٹ کرو اور ابھی تو معاشرلہ لوگوں کو اتنی اویرنس ہوگی میں بہت خوش ہوتا ہوں دیکھتا ہوں ٹریننگز ہو رہی ہیں بقیدہ سٹیفیکیٹ دیے جا رہے ہیں سیشنز کیے جا رہے ہیں لائف کوچ کی بات ہو رہی ہے ٹریننگ کوچ کی بات ہو رہی ہے ٹریننگ کاؤنسلنگ کی آپ نے بات کی آہستہ آہستہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیوں نہ ہم اس کو ایک پلیٹ فارم پر اس کو انٹرڈیوز کروا کر اس کو اور آگے لے کے جا سکتے ہیں مجھے خوشی ہوگی افسر صاحب آپ کا جو مائنسیٹ ہے اس طرح سے ساتھ آٹھ لوگ مل کر کچھ اس طرح کا ایک پروپوزل ایک بڑے پلیٹ فارم پر لے کے جائیں گے اکیڈیمکس اور ہم لوگ تو وی آر ریڈی ہم لوگ یونیورسٹیز تو تیار ہیں کیونکہ ہم لوگ نوٹ ان پاکستان کے انٹرنیشنل کریکولم کو بھی دیکھ رہے ہیں لوکل کریکولم ہم خود کریٹ کریں ان کا بھی سلیبز دیکھ رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ مجھے خوشی ابھی پتہ لگا کہ جی پندرہ بیس سال پہلے بھی گرنیش میں سائیکولوجی پڑھائی جا رہی تھی اور آج بھی ماشاء اللہ سے ہے اور اب اس پر بقاعدہ ہم لوگ اس پر پروگرام بھی سٹارٹ کر رہے ہیں ڈگریل پروگرام بھی سٹارٹ ہو رہا ہے بہت کچھ ہم نے پلاننگ کیے تو پرائیوٹ سیکٹر یا یونیورسٹریز تو ہمیشہ کچھ بھی اچھا ہو رہا اس کو ہمیشہ ایکسیٹ بھی کریں گے گرنیش کو مطلب بیس سال پہلے آپ نے گرنیش میں اپنی کریئر جو اپنا شروع کیا اپنی ایڈوکیشن کا آپ کیا سمجھتے ہیں ماشاء اللہ آپ انٹیلیکچول مینڈ رکھتے ہیں کہ گرنیش کی پار یا سٹرنٹ کیا ہے اس بیس سال بات آپ اگر سوچیں آپ کمپیر بھی کریں میں گرنیش میں داقل ہوا ہوں مجھے لگا ہی نہیں کہ میں 2002 میں ہوں یا 2022 میں سیریسلی اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے سب وہی پرانے چہریں ملے جن کو میں چھوڑ کے گیا تھا الحمدللہ اتنی باؤنڈنگ اتنی ایسا فیملی خاص طور پر اس کا کریٹ تو میڈم سیما کو سیریسلی صاحب کو جاتا ہے ان لوگوں نے اور ان لوگوں کو بھی جاتا ہے جو ان کے ساتھ ان سے لکھے کہ ایسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی اپورچنٹیز نہیں ملی ہوں گی یقیناً ملتی رہی ہوں گی بٹ انہوں نے اس کو ایسا ساتھ دیا کہ آپ یقین کریں کہ میں آج بھی آکے ملا ہوں تو میرا دل نہیں جبکہ مجھے اس وقت میں بیچ میں اٹھ کے آیا ہوں وہ ایک کام ہے میرا دل نہیں چاہ رہا میرا دل چاہ رہا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں اور پرانی باتیں ڈسکس کروں ہاں جس طرح ہمارے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آگے کچھ نہیں زیادہ آگئی ہے کچھ ڈل گئے ہیں کچھ وہ ہو گئے ہیں بٹ یہ یہ اتنی بانڈنگ مطلب یہ میں نے نہیں دیکھی کسی آرگنائزیشن میں دیکھی بیس سال کے بعد مجھے وہی چہرے نظر آ رہے ہیں یہ ایک بڑی سٹرنٹ ہے بڑی سٹرنٹ ہے آج وہ بچے مجھے نظر آئے ماشاءاللہ جو میرے خط سے اوچھے بیس سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور ہم نے ان جوان ہوتے ان بچوں کو دیکھا جو ہم آئے ساتھ کھڑے ہیں وہ چھوٹے بچے تھے آج مجھے بیٹھے ہوئے کسی پوزیشن پر نظر آئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تینکیو سو مصر اور ہمیں خوشی اس بات کیے کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہماری لئے وقت نکالا اور اسی طرح سے گرنیش کو یاد کرتے رہیں ہم بھی آپ کو یاد کریں گے ایک ٹوکن آف اپریسیشن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو اور اپنا بہت خیال رکھیں یہ محبت ہے تمام طرح علم نائیس کی جو آتے ہیں تینکیو اپنا کیم کی وقت جو ہمیں دیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ہمارا آج کا یہ سیشن پسند آیا ہوگا آپ کی ملاقات مختلف سوڈنٹس ہم کرواتے رہیں گے سیریز آف علم نائی چلتی رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز اس کو شیئر کیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بہت خیال رکھیں